پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک لڑکی سنڈریلا اپنی سوتیلی ماں اور دو سوتیلی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی اس کی ماں بچپن میں مر چکی تھی اور اس کے باپ نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی جس کی پہلے ہی دو بیٹیاں تھی جب تک سنڈریلا کا باپ گھر رہتا اس کی سوتیلی ماں کا سلوک اس سے اچھا رہا لیکن جب اس کے باپ کو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں جانا پڑا تو سوتیلی ماں نے سنڈریلا کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا وہ سنڈریلا سے گھر کا سارا کام کرواتی سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں سارا دن بناو سنگار میں مصروف رہتی اور گھر کا کوئی کام نہ کرتی گھر کی صفائی ستھرائی ہر کام سنڈریلا کے ذمہ تھا سنڈریلا چپ چاپ سب کچھ کرتی رہتی وہ اکثر راتوں میں چپکے چپکے روتی رہتی اور دعا کرتی کہ اس کے لیے اچھے دن آئے اچھے دن آتے تو لیکن دو تین دن کے لیے کیونکہ جب تک اس کا باپ رہتا اس کے ماں اور بہنیں اچھا سلوک کرتی اچھے کپڑے پہن لے کو دیتی اچھا کھانا دیتی جو ہی اس کا باپ واپس لوٹ جاتا تو اس سے صاف کپڑے چھین لیے جاتے اور وہ ہی اس کی پرانی فراغ اس کے حوالے کر دی جاتی سنڈریلا کے گھر میں دو چوہے رہتے تھے جس سے اس کی سوٹیلی ماں اور بہنیں ہمیشہ ڈرتی رہتی تھی انہوں نے سنڈریلا کو کئی بار کہا کہ وہ ان چوہوں کو مار بھگائے مگر سنڈریلا نے ایسا کبھی نہ کیا کیونکہ یہی ایک چیز تھی جو اس کی اداسی کم کرتی تھی چوہوں کی موجودکی پر سوٹیلی ماں اور بہنوں کی فک چہرے دیکھ کر اسے اکثر آرزو پیدا ہوتی کہ کاش وہ بھی چوہا بن کر انہیں خوب ڈرائے ایک دن سنڈریلا نے اپنی ستیلی ماں کو یہ کہتے سنا شاہی محل میں ایک بڑی تقریب منعقد ہو رہی ہے جہاں شہزادہ اپنے لئے خوبصورت دلہ منتخل کرنے والا ہے پادشاہ نے تمام شہروں سے لوگوں کو مدو کیا تھا تاکہ وہ اپنی اپنی بیٹیاں لے کر شاہی محل لے آئیں سنڈریلا وہاں جانے کی خواہش مند تھی مگر ہمیشہ کی طرح سوٹیلی ماں نے اسے جانے سے انکار کر دیا اس کی بجائے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ شاہی محل چڑی گی سنڈریلا گھر میں بلکل تنہا رہ گئی اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا اچانک روشنی کا جھماکہ ہوا اور ایک خوبصورت پری اس کے سامنے نمودار ہوئی پری نے کہا بلکھو اور شاہی محل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ سنڈریلا نے خود کو سنبھالا اور کہا مگر وہاں جانے کے لیے میرے پاس سندھا کپڑے نہیں ہیں اور نہ ہی مجھے شاہی محل کا راستہ معلوم ہے پری مسکرائی اور اسے گھر سے باہر لے آئی ایک دیوار کے پاس ایک بڑا سا قدو پڑا تھا پری نے اس کے اوپر اپنی جادوی چھڑی گھمائی اور انگو بری روشنی میں قدو ایک خوبصورت بگی میں تبدیل ہو گیا پری نے پھر چھڑی گھمائی اور اس کے دونوں چوہے طاقتور گوروں میں تبدیل ہو گئے پھر پری نے جب اپنی چھڑی کو گھمائی تو سنڈریلا کا پھٹا پرانا لباس ایک خوبصورت شاہی پوشاک میں تبدیل ہو گیا پری نے اسے پہننے کو سرخ جوتوں کا ایک جوڑا دیا جب سنڈریلا نے آئینے میں اپنا حسن دیکھا تو وہ دھنگ رہ گئی پری نے کہا اب جاؤ لیکن یاد رکھنا میرا جادو صرف رات کے بارہ بجے تک ہی باقی رہے گا لہٰذا اس سے پہلے واپس ضرور آ جانا سنڈریلا نے ایسا ہی کرنے کا وعدہ کیا بگی میں سوار ہوئی اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئی شاہی محل میں اس کا شاندار استقبال ہوا شہزادہ خود لپک کر اس کی طرف آیا اور جھک کر اسے خوش آمدید کہا سنڈریلا تقریبات کی دورا خوب مزے اڑاتی رہی دن گزر گیا رات کے کھانے کے بعد رکس شروع ہوا شہزادہ نے سنڈریلا کو اپنے ساتھ رکس کرنے کی دعوت دی وہ اتنا لطفاً دوس ہو رہی تھی کہ پری کے انتباہ کے بارے میں بلکل ہی بھول گئی آدھی رات کو جب گھڑیال نے پہلا گھنٹا بجایا تو اسے پری کے بعد یاد آ گئی اور گھر برا کر وہ صدر دروازے کی طرف بھاگی شہزادہ نے پیچھے سے اسے آواز دی مگر اس نے سنی انسنی کر دی ہر براہت میں سنڈریلا کی ایک پاؤں کا جوتا اتر کر سیڑھیوں پر گر گیا وہ اسے لینے کے لیے بھی واپس نہیں پلٹی جگدبازی میں بگی میں سوار ہوئی بگی سے لے کر انفانن بھاگ کھڑی ہوئی جیسے ہی آدھی رات ہوئی سب جادو ختم ہو گیا کپڑے اپنے پرانی حالت میں آ گئے بگی قدو بن گئی اور گھوڑے دوبارہ سے اس کے شوہے میں تبدیل ہو گئے دوسری طرف محل میں شہزادہ سنڈریلا کی یوں جانے پر اداس ہو گیا اس نے سنڈریلا کو اپنی تلہن بنانے کا فیصلہ کر لیا لیکن اب تو وہ جا چکی تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھی کہاں سے آئی تھی شہزادہ کو سیڑھیوں سے سنڈریلا کے جوتے کا ایک پاؤں ملا اس نے فورا اپنے خادموں کو حکم دیا شہر کی ہر لڑکی کے پاس جاؤ اور اسے جوتا پہنوا کر دیکھو ابھی فورا وہ جانتا تھا کہ یہ اسی لڑکی کا پاؤں کا جوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور ایسا ہی ہوا خادم گھرگر گئے اور بے شمار لڑکیوں کو جوتا پہنوایا یہ کسی کو پورا نہ آیا پلاخر وہ سنڈریلا کی گھرہ پہنچے سنڈریلا کی ستیلی ماں نے اپنی بیٹیوں کو کافی کوشش کی جوتا پہنانے کی مگر انہیں جوتا پورا نہ آ سکا جب سپاہیوں نے سنڈریلا کو جوتا پہننے کیلئے کہا تو ستیلی بہنیں حکارت سے بولی بھلا اس ناکرانی کو جوتا کیسے پورا آئے گا یہ تو کسی خوبصورت شہزادی کا جوتا ہے اور یہ یہ ٹھہری ایک ناکرانی لیکن جب سنڈریلا نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا وہ پہلے ہی لمحے اس کے پاؤں میں پورا آ گیا سپاہیوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور شہزادے کو اطلاع دی کہ ایک ناکرانی کو یہ جوتا پورا آیا ہے شہزادہ بہت حیران ہوا وہ خود سنڈریلا کے پاس پہنچا شہزادے کی آمد کا سن کر ستیلی ماں ڈر گئی اور اس نے سنڈریلا کو ایک صاف سترہ لباس پہننے کے لیے دیا سنڈریلا صاف سترہ لباس میں بڑی پیاری لگ رہی تھی جو ہی شہزادے نے اسے دیکھا تو وہ اسے پہچان گیا سنڈریلا کو شاہی محل میں لے جایا گیا جہاں شہزادے کے ساتھ اس کی شادی کے احتمام کیا گیا اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں حسط میں جلپ بننے کے لیے پیچھے رہ گئیں سنڈریلا اور شہزادے کی شادی ہو گئی اور وہ حسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے سنڈریلا